ڈلی کے مکھی منتری ارون کی گرفتاری اور سنجے سنگھ کی رہائی کے بعد ڈلی کی لڑائی اب سیدھے عام آدمی پارٹی بنام پی جے پی میں بدل گئی ہے جس کے بعد عام آدمی پارٹی اب اپنے لوگ سبا پرتیاشیوں کو بھی بدل سکتی ہے اور کچھ بڑے نیتاؤں کو لوگ سبا کے چناوی میدان میں اتار سکتی ہے تو کون ہوں گے وہ نیتاؤں جن پر عام آدمی پارٹی بڑا داؤ کھیلے گی اور اسے لے کر کیا خبریں چل رہی ہیں آئی آپ کو بتاتے ہیں عام آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں سنجے سنگھ کی رہائی کے بعد اور کےزیوال کے تحار جل جانے کے بعد ڈلی کا سمیکران پورا بدل گیا ہے آپ کے لیے یہ لڑائی اب کرو یا مرو کی ہو گئی ہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی منی سی سوڈیا سنجے سنگھ اور آتیشی جیسے بڑے نیتاؤں میں سے کسی ایک کو چناوی میدان مہتار سکتی ہے وہیں دوسری طرف ڈلی میں پچیس مہیں کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور عام آدمی پارٹی کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اپنے پرتیاشیوں کو بدل سکتی ہے اور کچھ بڑے نیتاؤں کو چاروں سیٹوں سے میدان مہتار سکتی ہے اس کے علاوہ دلی میں عام آدمی پارٹی کے تین موجودہ بیدھائکوں کو ہی لوگ سباکر ٹکٹ دیا گیا ہے ایسے میں کیول مہابل مشٹا کو چھوڑ دیں تو عام آدمی پارٹی کے باقی تینوں میں سے کوئی بھی مدوار زیادہ لوگ پر ہی نہیں دکھائی دیتا بی جے پی کو ہرانے کے لیے عام آدمی پارٹی کو اپنے پرتیاشیوں کو اور مجبوط کرنا ہوگا تب یوں اب بھاچپا کو سیدھی ٹکر دے سکتے ہیں ڈلی میں عام آدمی پارٹی کے پرتیاشیوں کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اگر پارٹی پرتیاشیوں کو بدل کر بڑے نیتاؤں پر دعو لگاتی ہے تو اس میں ارون کی پتنی سنیتہ کیزیوال بھی ہو سکتی ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر عام آدمی پارٹی چاہے تو تو ارون کے جیوال سنجے سنگھ اور منیس سوشودیا تینوں کو میدان میں اتار کر اس مقابلے کو کانٹے کی ٹکر بنا سکتی ہے۔ وہیں دوسری طرف اس بار عام آدنی پارٹی کے پاس کاؤنگریس کا بھی ساتھ ہے۔ دونوں کے ووٹ ایک ساتھ مل گئے تو یہ ابھی بی جے پی کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس پرکار کے پریاس کی باتیں ابھی چرچائی میں ہیں لیکن پرتیاشی بدلنے کو لے کر عام آدنی پارٹی نے ابھی تک کوئی بھی سنکیت نہیں دیا ہے۔ لگاتار تمام ایسے خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انڈیا ڈوٹ کام